بہت زیادہ پانی آتا ہے سانس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ بے شک خود آپ جا کے پڑھ لیں اس کے بعد میں سانس کا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ ان کے اندر ہمارے ہاں پر سیونٹی ٹو ایٹی پرسن کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کا جبڑہ ہی ٹیڑا ہوتا ہے جن کا دانت ہی ٹیڑا ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آس بلک بہت زیادہ ٹھیک 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 ہوں گے یہ ویڈیو سپیشل ان لوگ کے لیے ہے جو کہ فرس ٹائم کٹن لینا چاہ رہے ہیں یا پھر اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپگریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس پہلے ڈول فیس تھا تو اب وہ پنچ فیس پہنا چاہ رہے ہیں پنچ فیس تھا وہ پکی پہ جانا چاہ رہے ہیں پکی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے بریڈ ہی اگر پال نہیں ہے تو میرا ہمیشہ مشورہ یہی ہی رہتا ہے کہ آپ لوگ سٹری کیرس کو ڈوپٹ کریں لیکن ایسا بندہ جس کو فرس ٹائم شوک چڑھا ہے کیرس کا تو اس کی فرس ٹائم اس کے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے سنو وائٹ کلر کا کٹن چاہیے اس کو نہیں پتا فیس کیا ہوتا یہ وہ چیزیں تو ان لوگ کے لئے اور جنہوں نے رکھی ہوئی ان لوگ کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ویڈیو ہے کہ وہ جو پکی فیس لینا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سٹری بریڈ سب سے زیادہ اچھی رہتی ہے اور مسئلہ جس کے اندر سب سے کم ہوتے ہیں ویڈیویں تک لازمی لیکھیں کہ وہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ہے جیسا ہے کہ میں نے شروع میں کہا اگر آپ لوگ کیٹ پالنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین پاکستان کے انوائیمنٹ کے حساب سے اور ہر طرح سے جو ہے نا وہ آپ کے لئے بینیفیشل سٹری کیٹ ہی رہتی ہے وہ سٹری کیٹ کے اندر بھی وہ ویڈیو بریڈ خاص طور پر جو کہ شوٹ ہیر ہے تو ویسے تو کافی پرشن کیٹ بھی سٹری کیٹس ہوتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ بہت بڑی ایک اتضافہ ایسی لوگ کی ہے جو کہ پرشن کیٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جن کو انفرمیشن ہی ہوتی کہ سنو وائٹ ملے اب سنو وائٹ جب وہ لینے کے لئے نکلتے ہیں تو وہ اکثر ٹو انٹر مارکٹ میں جاتے ہیں اکثر اول ایکس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں جی ڈول فیس کٹن کو ڈول فیس کٹن ہوتا ہے لیکن ان کو بتایا جاتا ہے یہ پیکی پنچ ہے پنچ ہے پیکی ہے اس طرح کی باتیں گھوما کے جو ہیں وہ ان کو بتایا جاتی ہیں اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا فیس کے بارے میں انفرمیشن چاہیئے کیٹس کی میں نے لافٹ ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک یہاں پہ آرہا ہوگا وہ لازمی جا کے دیکھئے اس کے اندر میں نے بریک آٹ کیا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگ تھوڑا فیس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں کیٹس کی لیکن میں جو سب سرہ پریفر کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ سب سرہ سوٹیبل ہوتی ہے کیٹ کسی بھی گھر کے لیے کسی بھی انفرمنٹ کے لیے بریٹ کے اندر پرشن میں وہ ہے ڈول فیس یا سیمی پنچ اس کی وجہ کیا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے جی پیکی تو بڑی مہنگی ہوتی ہے شاید یہ بندہ لے نہیں سکتا بھائی میں چاہوں تو میں پتہ نہیں کتنی پیکی جو ہے وہ لے سکتا ہوں لیکن اس کی وجہ ہے اور اس کے اندر اتنے ساری پروبلمز ہیں کیوں پروب نہیں کروں گا اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرائیس کا مسئلہ نہیں ہے بے شک آپ دس لاکھے چیز لینے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مین میڈ بریڈ ہے لیپ کے تھروں یا پھر آپ کہہ لیں گے ڈیفرن ایکسپیرمنٹ کے تھروں ڈیفرنٹ بریڈز کو جو ہے وہ بریڈ کروا کے میڈ کروا کے وہ تیار کی گئی ہے کافی سال پہلے میں یہ نہیں کر رہا کہ آج کل میں ہو گا ہے لیکن جتنے بھی لوگ بڑا نامنائیے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں امپورٹ کرواتے ہیں پیکی بریڈ وہ جب وہاں سے آتی ہے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آکے اس کی حالت ڈول فیس یا سیمی پنچ کیٹس سے بھی زیادہ بوری ہو جاتی ہے ان کے بال اتر جاتے ہیں ان کے فیسز کا کوئی حال نہیں رہتا پھر ان کے بچے جو آگے سے وہ انہی کیٹس کی بریڈ جو ہے وہ کسی اور لوکل کیٹ بریڈ کے ساتھ کروا کے جو ہے بچے سیل کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ک کی بریڈ آئیں ہیں جتنے بھی پیکی کیٹس آئیں ہیں سیمیٹریٹری پرسنٹ کے اندر کوئی انہوں کی مسئلہ تھا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں سب سے بڑی چیزی ہے کہ ان کی نوز کی لوکیشن کافی اوپر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پانی زیادہ آتا ہے بہت زیادہ پانی آتا ہے سانس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ بے شک خود آپ جا کے پڑھنے اس کے بعد میں سانس کا مسئلہ ہو گا اس کے علاوہ ان کے اندر ہمارے ہ پہ 70-80% کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کا جبڑا ہی ٹی رہا ہوتا ہے جن کا دانت ہی ٹی رہا ہوتا اس کی وجہ ہوتی ہے ان بریڈنگ ان بریڈنگ ان بریڈنگ ویسے بہن بھائی جو آپ اس میں میٹ کرواتے ہیں ان کو کہتے ہیں لیکن ان بریڈنگ کا ایک اور بھی سنیریو یہ ہے کہ آپ کسی ایسی بریڈ کی بالکل اوپوزیٹ بریڈ کے ساتھ اس کو کروا دیں یا لائک پیکی کی آپ نے پنچ کے ساتھ کروا دی پنچ کی ڈول فیس کے ساتھ تب بہتار چانسیز ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا جنیٹیکلی پروپلمز اور جنیٹیکلی صرف فیس میں دکھنے کے لیے نہیں بورڈی کے اندر بھی کافی ساری چینجنگز آتی ہیں جن کی ویسے کیٹس جو ہے ایک سو بریڈ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے بچے دیتی ہیں کم دیتی ہیں بچے دیتی ہیں مر جاتی ہیں میٹ نہیں کر رہی ہوتے ہیں میل کیٹ یہ بہت سارے پروپلمز آتی ہیں پیکی کہیں دے ہیں موسیقی 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 آپ کچھ لوگ یہ بھی سوچیں کہ یار ایسی کیا بات ہے کہ پاکستان میں آکھے وہ بریڈ یو ہے وہ اس طرح کے رہتی باہر وہ بھلکو ٹھیک رہتی اسی وجہ یہ یہ ہے کہ باہر جنہوں نے اس کو بنایا جنہوں نے پروڈیوس کیا جو سالوں سے آج سے اس کو پال رہے ہیں انہوں نے یہ چیزیں سیکھ لیا ہے کہ اس کو منٹین کس طرح سے کرنا ہے پاکستان میں جو میڈیسن یوز ہوتی ہے پیٹس پہ اور باہر جو یوز ہوتی ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو وہاں پروڈکس یوز ہوتی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں کے پریکٹسز یہاں کے پریکٹسز میں زمین آسمان کا فرق ہے شاید ویٹس جو ہیں کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے ہوں کلینیکل فیلڈ سے ہوں شاید ویٹس اس کو بڑا منائیں گے لیکن وہ بھی مانتے ہیں جب وہ دبائی جاتے ہیں یا کوئیت جاتے ہیں یا کہیں یو ایس یو یوکے جاتے ہیں تو ان کو بھی پتا کہ وہاں کے جو رولز ریگولیشنز کیا ہیں اور اس لئے وہاں پہ وہ بہت زیادہ منٹین رہتی ہیں اور ان کی ایک خاصت یہ ہوتی ہے پیکی بریڈ کو اگر آپ لوگ انے پال نہ نہ اچھے طریقے سے تو وہ لازمی ہے کہ باہر سپے اور نیوٹر ہو سپے اور نیوٹر ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ کافی پہ اچھے منٹین ہوتی ہے وہ ایک آدھی بریڈ لیتے ہیں اس کے بعد سپے نیوٹر کروا لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آثورٹی نہیں ہے سی ایف اے کی جو کی رہی ہو دیکھ رہی ہو کہ یہ بریڈ صحیح ہے یا نہیں ہے پوریس کے پوائنٹس ہیں یا نہیں ہے بس یہاں پہ ایسی چل رہا ہے اس لئے میں تو آوائیڈ کروں گا کہ آپ لوگوں گا کہ آپ پیکی کی طرف جائیں اور کافی سارے لوگ جاناں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے دوستوں کو دیکھ کے یا فیس بک پہ اندودر دیکھ کے لئے یہ پیکی لینی ہے تو یہ چیز دماغ سے نکال دیں گا کہ کوئی چیز مہنگی ہے تو وہ اچھی بھی ہوگی بہت سارے مسئلہ مسائلس کے اندر آتے ہیں اب شاید کافی سارے لوگوں میں یہ بات بڑی لگے لیکن جو سچ ہے جو مجھے لگتا ہے میری رائے آپ لوگ کی رائے دیفرنٹ ہو سکتی ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ میں کیوں پریفر کرتا ہوں ڈول فیس کو سیمی پنچ کو سیمی پنچ جو ہے وہ ایک نیچرلی ڈیویلپٹ ہوئی کیٹس ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اتری ہی ایسی ہیں لیکن وہ نیچرلی جو ہے ان کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جب بریڈ کرتی ہیں بچے دیتی ہیں زیادہ دیتی ہیں بچے کنٹینیوسلی جو ہے ان کے اندر پاور ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے دے سکتی ہیں کم ٹائم میں بچے دے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بیماریاں کم ہوتی ہیں سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا جنیٹکی پلوبمز کم آتی ہیں ان کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں زیادہ کھیلتی ہیں پرشن کیٹس کے اندر تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اوویسلی اس کے پرائز بھی جو ہے وہ کم ہے پرائز کا فیکٹر بھی ہے اور گھر میں رکھنے کے لیے میں یہاں سے ڈول فیس یا پھر جو ہے سیمی پنچ یا پنچ بھی اگر آپ لوگ کہہ لیں اور آپ لوگ اس کو منٹین کر سکتے ہیں تو ایک اچھی بریڈ پنچ تک چلے جائیں میں یہاں سے پنچ سے اوپر جانا نیئر ٹو پیکی پیکی وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ اگر آپ لوگ کو انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں تو آپ لوگ پریشان ہوں گے بیسلی کے لیے اگر ہم پیکی کے بارے میں بات کریں تو پیکی ایک بہت بڑا ٹوپک ہے اور اس کا بہت ساری بات کی جاتا سکتی ہے بہت ساری ڈیپیڈ ہو سکتی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کس نے رکھا ہوئے تو وہ میری بات کا بڑا نامن آئے لیکن اس کے بارے خود ریسرچ کریں گے کہ سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو کیا ان کو جو ہے جنیٹک پرولم نہیں ہوتی جن کے وہ پیکی ہے وہ شاید اگر دیکھ لیں اور سے کئی پیکی اس کے اندر جو ہے وہ ان کا دانت کا بھی ایشو ہوتا ہے یا جبڑے کا ایشو ہوتا ہے دان سائٹ پر نکلا ہوتا ہے اور اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیور بریڈ پیور بریڈ کہنا دور ہے کہ اس کے اندر جنیٹکلی پروگلم ہیں تو آپ لوگ کوشش کرنے پیسے بھی بچائیں اور آوائیڈ کریں ہاں اگر آپ لوگ انہیں منگوانی ہے تو آپ لوگ امپورٹ کروائیں اس کو اور پھر اسی طرح اس کو رکھیں اس کی پروڈکس منگوائیں ساتھ میں اس کی میڈیسن منگوائیں سارا کچھ کروا کے پھر پروپر جو اپنا شوک پورا کریں اور وہ بہترین شوک ہے تو پاکستان کے ساتھ سے جو بہترین تھا میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے اور اگر آپ لوگ کہیں کہ تو میں پیکی کے حوالے سے پروپر ایک ویڈیو بھی بناوں گا اور کسی ایسے بندے کو بٹھا کے ساتھ میں بنا لوں گا جو پیکی میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو جس نے پیکی میں بہت زیادہ کام کیا ہو وہ بھی آپ لوگ کو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ گائیڈ کر سکے گا تو اگر آپ لوگ اس طرح کے ویڈیو پسند آجتے ہیں ویڈیو لازمی لائک کریں